سلمان صاحب بتائیں کیا تفصیلات ہیں کہ اس کی ملاقاتوں پر ببند ہوں ہم نے عدالت کو بتایا کہ تین اکتوبر کے بعد عمران خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی جو معمول کی ملاقاتیں تھیں ہائی کورٹ کے حکم کے تحت تھیں ہر منگل کو ہر جمعیرات کو ملاقات ہونی تھی بیچ میں مقدمے کے دوران ملاقات ہونی تھی مقدمے کی ہیرنگ بھی معتل کر دی گئی تو شاہ خانہ میں منگل اور جمعیرات کی ملاقاتوں کو بھی ختم کر دیا گیا تو اب آج گیارہ اکتوبر ہے تین اکتوبر سے کسی کی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی سے ملاقات نہیں ہوئی تو ہم نے استعداد کی ہے کہ یہ ملاقات فیل فور کرائی جائے ان کی ہمشیرہ اور ان کے ڈاکٹر کو آج ہی ہماری گزارش ہوگی ہماری یہ برزور استعداد ہوگی کہ ان کو بھیجا جائے اور یہ ملاقات کی جائے اور جو ملاقاتوں کا قانونی سلسلہ ہے اس کو بحال کیا جائے سر کہا جارے پچیس سے پہلے آئینی ترمیم بھی لائی جاری کر رہے ہیں کرنے والے کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے مار پیٹ کی جا رہی ہے یہ گھناونا مزاق ہے جو اس قوم کے ساتھ ہو رہے جس کو آئینی ترمیم کہا جا رہے ہیں یہ ایک شرمناک لمحہ ہے ہماری تاریخ کا اور جو کوئی اس میں شامل ہے جبر کی جانب سے وہ تمام عمر میں سمجھتا ہوں اس تحمد کو اپنے چہرے پر لے کر زندہ رہے گا سر علی من گنڈپور صاحب کا کل جو جرگہ ہوا میں سمجھتا ہوں یہ بہت مصبت پیش رفت ہے منظور پشتین صاحب کے ساتھ ملاقات کا ہونا ان کے وجود کو تسلیم کرنا یہ ایک اچھی صحتمند بات ہے دیکھیں کسی بھی آپ سوچ کو فکر کو آپ سلب نہیں کر سکتے جب لوگ ان کے ساتھ ہیں ایک عوام کا حصہ ان کے ساتھ ہے ایک نظریہ وہ رکھتے ہیں تو آپ ان کو ملک دشمن نہیں کہہ سکتے آپ ان کو بند نہیں کر سکتے یہ غلط روش تھی ان کو بین کرنا غلط روش تھی ان کی جلسہ گاہ پہ پولیس ایکشن کرنا تو اب میں سمجھتا ہوں بات بہتری کی جانے بڑھ رہی ہے اور یہ اچھی بات ہے لازم میں بتائیں کہ کل اسلامبادہی کوٹ نے ڈی سیل کہا تھا کہ کیا پی ہاؤس کو ڈی سیل کیا جائے ابھی تک نہیں ہوا اس حکم کے باوجود عملاں کی پی ہاؤس ڈی سیل نہیں ہوا ہمیں امید ہے آج کے دن کے دوران یہ ہو جائے اسلامبادہی کوٹ کے بہت سرے فیصلوں پر یہ لاقانونیت کا دور ہے یہاں قانون آئین کو مزاق بنا دیا گیا لیکن بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں ہم آئین اور قانون کا علم اٹھائے ہوئے ہیں اور ہم ہر سطح پہ آئین قانون کی بات کریں گے ہم سیاسی اتجاج بھی کریں گے اور قانونی عمل کا حصہ بھی رہی اتجاجوں کی بکال دی ہوئی ہے شنگائی تاون تنظیم کا بھی ریکھتے ہیں کیا ہوتے آج خان صاحب سے ملاقات کا معاملہ اس وقت صرف اہرست ہے